السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین وبعالی ردوانی اسلام دیرون باللی بھائیو احباب ربزرگو قربانی سے متعلق چند مسائل کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے قربانی سے متعلق چند مسائل ہیں جن کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے جب وہ اسے ضبع کر لیں تو اپنی ضرورت کے مطابق ہم خود کھائیں عائزہ اقارب کو کھلائیں محتاجوں کو غریبوں کو فقیروں کو بھی تقسیم کریں انہیں بھی دیں اگر ضرورت پڑ جائے کہیں غیر مسلم کو دینے کی تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اس کی گنجائش ہے اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُعْتَرْ کھاؤ قربانی کے جانور کی گوشت کو خود کھاؤ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَا اور قنات کرنے والے کو کھلاؤ وَالْمُعْتَرْ اور مُعْتَرْ کو کھلاؤ اصل میں قنات کرنے والے یعنی جو دروت مند ہیں اور وہ عفت پر چل رہے ہیں یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں مانگتے نہیں ہیں مثال کے طور پر لیکن انہیں کھلائے جانا چاہیے جیسے عیزہ ہیں اقاری میں طایر ہے کہ وہ خودداری کی بنیاد پر آپ کے سامنے کہنے کے لئے نہیں آئیں گے ان کو اور مُعْتَرْ ہاتھ پھیلانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کلام کی اس آیتِ کریمہ سے بعض سلف نے اہلِ علم استدلال کرتے بھی کہا ہے کہ اس میں تین طبقے بیان کیے گئے ہیں ایک ہے انسان خود کھائے عیزہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلائے اہلِ ویعت کو دوسرا عیزہ آقاری کو اور تیسرا غربہ فوقرہ اور مساکین کو مختاجین کو کھلائے خیر اس سلسلے میں برابر برابر تین حصے کرنے کی کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ حسبِ ضرورت حسبِ حاجت حسبِ حال انسان کو اپنے قربانی کے گوشت میں تصرف کرنا چاہیے اگر اس کا گھر خاندان بڑا ہے اور اسے زیادہ گوشت خود گھر میں کھلانا پڑے گا کوئی حرج نہیں ہے وہ زیادہ استعمال کر لے کچھ قریبوں فقیروں کو دے دے کچھ عیزہ آقاری کو دے دے کوئی حرج کی بات نہیں اگر مثال کے طور پر اسے خود زیادہ گوشت کے ضرورت نہیں ہے اسے زیادہ اس کے گھر میں یا اس کے گھر میں گوشت کی زیادہ خپت نہیں ہے چند لوگ ہیں دو لوگ تین لوگ ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت تھوڑی مقدار گوشت کی خود اپنے لئے استعمال کر لے گھر والوں کے لئے استعمال کر لے زیادہ مقدار اعزہ آقاریف کو تقسیم کر دے زیادہ مقدار غربہ فقراء کو مساکین کو دے دے اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے حسبِ حال حقِ ضرورت انسان کو تصرف کرنا چاہیے بھی حصے کو بیچنا جائز نہیں ہے قربانی کے کسی بھی حصے کو یعنی نہ گوشت کو نہ ہڈی کو نہ خال کو نہ بال کسی بھی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے میرے بھائیو میرے مدرگو اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے حتی کہ قصائی جو ہوتا ہے قصاب قصاب جو ہوتا ہے قصاب کو جو اپنے اس کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ مزدوری بھی اسے علق سے دینی چاہیے اسی سے نہیں دے دینا چاہیے قربانی کے کسی حصے سے اس کی مزدوری نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کو علق سے دینا چاہیے ایسے ہی تیسری جو بات ہے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے میرے بھائیو میرے مدرگو کہ ایک بکرا یا ایک بکری ایک شخص کی طرف سے اور اس کے اہل و آیال کی طرف سے کافی ہے ایک بکرا ایک بکری کی قربانی انسان کے اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کے طرف سے کافی ہے ایسے ہی اونٹ ہے اونٹ ہے اونٹ نہیں ہے ایسے ہی گائے بیل کا مسئلہ ہے یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں سات اشخاص شریک ہوں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برابر برابر سب کو ادھو سواب ملے گا اب اسے سرے محلم نے اختلاف کیا ہے کیا ایک مستقل بکری یا بکرا قربان کرنا یہ افضل ہے یا اس بڑے جانور یعنی گائے بیل بھین اس موٹ کے اندر سات حصوں میں سے ایک حصہ لینا یہ افضل ہے پہلے سرے محلم ان کے اختلاف ہے اور جو پہلو زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مستقل طور پر بکرے کا مستقل طور پر ایک بکرے کو ضبع کرنا ایک بکرا قربان کرنا یہ زیادہ اولا ہے البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہمارے سامنے ہے کہ یشتریکو فیہی سبا اس میں سات لوگ شریک ہوا کرتے تھے اس لئے سات لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کے عجر و ثواب سے مالا مال ہوں گے ایسے ہی میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ آخری مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خسی جانور کی جو قربانی ہے خسی جانور کی قربانی یہ اس میں کوئی بھی قباہت نہیں ہے اصل میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلم سماج میں سوسائٹی میں جو یہ سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ قربانی کا جانور جب لاتے ہیں تو ہمیشہ وہ غیر خسی لے کر کے آتے ہیں غیر خسی جانور کو دھوڑ کر کے لاتے ہیں اور اس کے قربانی کرتے ہیں اور جو لوگ خسی جانوروں کی خریداری کرتے ہیں خسی جانوروں کو قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں ان پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ خسی جانور کیوں لے کر کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو مردانگی کی جو ذکوریت کی جو قوت ہوتی ہے یہ بھی ایک خوبی ہے اور جب اسے اس کی یہ طاقت سلک کر لی گئی اسے خسی کر دیا گیا تو وہ عیب دار ہو گیا اس کے اندر نقص ہو گیا اس کے اندر کمی ہو گئی اس لئے یہ مہتر نہیں ہے یا اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا اتنا خیر غیر خسی جانور کی قربانی کا ثواب ملے گا اس طرح کی باتیں عام طور پر کماز میں سوسائیٹی میں ہوتی رہتی ہیں یہ درست نہیں ہے چون اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سنت ہے عملی طور پر جو جی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کی قربانی کی تھی آپ کے بارے میں جو آتا ہے یہ جو موجوعینے کی جو الفاظ ہیں اس کا معنی وہی ہوتا ہے جس کو ہم خسی کرنا کہتے ہیں تو خسی کیے ہوئے جانوروں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جیسا کہ سنت بن ماجہ میں مثلا احمد بن حنبل میں اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث صحیح طور پر ثابت ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خسی جانور کی قربانی کرنا اس میں کوئی بھی سرے سے قباہت نہیں ہے بلکہ خسی جانور کی قربانی کرنے کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر کسی بھی طرح کی اسمل نہیں آتی ہے اور اس کے اندر قیبوبت آ جاتی ہے پاکیزگی آ جاتی ہے گوشت لذیذ ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ بن حسیبیت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب خسی کر دیا جاتا ہے جانور کو تو یطیب لحموہا تو اس کا جو گوشت ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے وہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے اس میں بدبو وغیرہ نہیں رہتی ہے تو یہ اُڑا خوبی ہے میرے بھائیو یہ کمی نہیں ہے اور پھر ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قربانیوں میں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان مسائل پر خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ